لاہور چیمبر آف کومرس کے صدر میاں ابوزر شاد کہتے ہیں کہ بیس سال پہلے بجلی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا آئی پی پیس کو ہر سال پندرہ سو ارب روپے ناجائز کیپسٹی چارجز دیے جا رہی ہیں تمام آئی پی پیس کا فرانز ایک آرڈٹ کرائے جائے لاہور میں انرجی نمائش کے حوالے سے محمد بزر اقبال کی ریپورٹ روزہ پاکستان انرجی ایکسپو کا افتتاہ صدر لاہور چیمبر میاں ابوزر شاد نے کیا میڈیا سے گفتگو میں میاں ابوزر شاد نے شکوا کیا کہ انرجی بہران کی وجہ سے بل دینا انڈسٹری اور عوام دونوں کے لیے ممکن نہیں رہا آئی پی پیز کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ فوری کروایا جائے اکیس سو یارہ ارب روپے کے پیسٹی چارجز دی جا رہی ہے جس میں سے کم از کم پندرہ سو ارب روپے ناجائز ہے بندرہ سو ارب یعنی کہ سیونٹی فائی پرسنٹ روپے آپ غلط دے رہے ہیں ان کی پورا ڈے وان سے آج تک آرڈٹ ہونا چاہیے اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ کال کوئی انٹرنیشنل پورٹ میں چلے جائیں ان کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرایا جائے آپ احران ہوں گے جنہوں نے سو ڈالر لگایا ہے انہوں نے چھے چھے سو ڈالر گھر لے گئے ہیں چیف آرگنائزر انرجی ایکسپو آتف زشان کا کہنا تھا کہ ستر سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں سیونٹی پلس کمپنیز کے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور اس میں انڈسٹری کے لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا ہے اور بلکہ پاور پرانٹس کے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ گریڈ سیشن کے اپنے جو سلوشنز ہیں اس کے مطالب معلومات لے سکیں یہاں سے چینی کونسل جنرل مسٹر کاؤ اور صدر چیمبر ابو ذر شاد نے نمائش کا مشترکہ وزٹ کیا چینی کونسل جنرل نے پیغام دیا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں کیمرامین وارث جمال کے ساتھ محمد مذر اقبال ایئر وی نیوز لاہور